توقل کے بارے میں فرمایا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ اللہ کا بندہ جب جنگل میں بھی توقل کر کے بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے اور غیب سے روضی پہنچاتا ہے یہ تو ہمارا یقین کا فرق ہے ایک مرید نے اپنے شیخ سے پوچھا اگر مجھے ایک روٹی ایک وقت روٹی نہ ملے تو پھر کیا کروں فرمایا فکر نہ کر دوسرے وقت ملے گی اس نے کہا اگر دوسرے وقت بھی نہ ملے فرمایا فکر نہ کر تیسرے وقت ملے گی اس نے کہا اگر تیسرے وقت بھی نہ ملے تو فرمایا تیرے توقل میں کمی ہے اللہ پر اعتماد نہیں فرمایا ہمارے حضرت منشی جی منشی رحمت علی صاحب خلیفہ مجاز حضرت مولانا عبدالرحیم رائع پر رحمدہ کے بارے میں بڑے صاحب کشو کرامات تھے میری موجودگی میں ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ علماء واض کہتے ہیں مگر اثر خاک نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے فرمایا محبوب کا اثر محب پر پڑتا ہے ہمارا محبوب تو سونا ہے اور وہ پتھر دل میں اس کی محبت ہے واض و نصیت نورانی لطیف اس پر خاک اثر ہوگا پہلے یہ نکلے تو اثر ہوگا فرمایا مجھے منشی صاحب کا جواب بہت پسند آئے ایک دفعہ آکر نے یعنی مولانا محمد انویر رحمتہ نے اثر کے بعد یہ واقعہ 1942 کا ہے ڈھوڑیاں میں ارز کیا حضر شعب کشمیری اکتر سراحہ کا ایک شیر ہے جس کا ترجمائے ہمارے عملوں کی برائیاں اس ترجاگی ہیں کہ کتے بھی ان سے شرم آتی ہیں تیرے فضل کے دریاء کے سوا کوئی چیز نہیں جو ان برائیوں کو دھوڑا لے یعنی ہمارے عمالِ بد کی قباحتیں ایسی ہیں کہ ان سے کتہ بھی شرماتا ہے تیرے فضل کے دریاء کے سوا کون ان قباحتوں کو دھو سکتا ہے سن کر بہت رکعت ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی خوب فرماتے ہیں پھر فرمایا ہے کہ حضر شاہ صاحب رحمت اللہ کو اکثر سنا ہے کہ واض سادہ فرماتے تھے مگر ایسا موثر کہ سننے والے سب روتے تھے میں نے بھی سنا اکثر پڑھا رہا کرتے تھے اور خود بھی حضرت پر رکعت تاری ہو جاتی سامین بھی روتے تھے ایک شیر کا ترجمہ شاعر دلہن کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جس کا دولہ اچانک اسے لینے آ سکتا ہے اور یہی حال ملک الموت کا بھی ہے کہ وہ کسی بھی وقت اچانک روح لینے آدم کے تو کہتا کہ دلہن تو دپٹہ رنگالے سر گندھالے دولہ میں آنے کا آنے پر فوری طور پر کیا کرے گی وہ کسی بھی وقت اچانک تجھے لینے آ جائے گا اس وقت مو دیکھتی رہ جائے گی کہ ہائے میں نے تو ابھی کچھ بھی تیاری نہیں کی یہی حال اس انسان کا ہے جس نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی اسرائیل کے آنے پر پشتا رہا ہے کہ میں نے تو آقبت کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کی فرمایا کہ مولانا نور محمد صاحب شہباد شریعت والے بڑے عالم دین تھے طبیعت میں جلال تھا اور مولانا محمد رمضان بھی اس علاقے کے تھے انہوں نے رنگیلی بلبل کتاب لکھی مسئلہ وحدت الوجود پر مولانا محمد رمضان بڑے صاحب کشف تھے ایک دفعہ کسی مسجد میں گئے وضوع کے لیے پانی مانگا کورے لوٹے میں خادم نے دیا اس میں بجائے پانی تھنڈا ہونے کے گرم ہو گیا مولانا نے فرمایا یہ لوٹا اس مٹی کا بنا ہے جس قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے دوسرے لوٹے میں پانی دیا فوراں تھنڈا ہو گیا آکر نے ارس کیا کہ مولانا نور محمد صاحب تو فرماتے تھے کہ رومی جامی محمی انہ وڈے کفر کمائے سب کو کافر کہہ گئے مولانا رومی رحمت اللہ لے مولانا جامی رحمت اللہ لے مولانا محمد رمضان مہم کے رہنے والے تھے فرمایا ہمارے حضرت فرماتے ہیں ان کو برانہ کہنا چاہیے سب ہی صاحبے حال گزرے ہیں فرمایا کہ حضرت شیخ عبدالحق ردلوی رحمت اللہ لے اپنے شیخ شمس الدین ترک شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ لے سے روٹ کر گھر کو چل دیئے نکلتے ہی راستہ بھول گئے راستے میں ڈھاک کا جنگل تھا ایک دفعہ درخ پر چڑے کوئی آدمی نظر آئے تو اس سے راستہ پوچھیں دیکھا کہ آدمی چلا آرہا ہے اس سے پوچھا انہوں نے فرمایا راستہ تو تم پیچھے ہی بھول آئے مراد یہ تھی کہ واپس جاؤ اسی شیخ سے ہی راستہ ملے گا واپس گئے تو حضرت دروازے پر منتظر کھڑے تھے سینے سے لگا لیا اور اب اجازت دے کر واپس کیا آخر محمد انوری افعالانو کہتا ہے کہ مولانا جامی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے جب تو نے کام دیکھا تو کاریگر کی طرف متوجہ ہو اور کام سے ہی سانے کا کمال معلوم ہوتا ہے یہ تو مقام جمع ہے یعنی ان کو آئینہ بنانے بنائے اور باری طالع تک پہنچنے پہنچے اگر بحالت مجموعی سب پر نظر رہے تو یہ مقام جمع الجمع ہے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت عبدالحق ردلوی قدسرا کہ شیخ ان کو مقام جمع الجمع میں لے جانا چاہتے تھے